بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے اکثر سنا ہوگا لوگوں سے کہ جرائم کا خاتمہ نہیں ہو رہا ملزم عدالتوں سے بری ہو جاتے ہیں عدالتیں لوگوں کو انصاف نہیں دے رہی پاکستان کا جیوڈیشل سسٹم فلاپ ہو گیا ہے پولیس فلاپ ہو گئی ہے حکومتی ادارے فلاپ ہو گئے ہیں کسی کا کوئی پرسانے حال نہیں یہ سوالات تو عموماً لوگ کرتے ہیں لیکن جو بنیادی اور پری قویسٹن ہیں وہ دو ہیں کہ جرائم کا خاتمہ کیوں نہیں ہو رہا اور ملزم عدالتوں سے کیوں بری ہو جاتے ہیں جی ہاں تو آج میں آپ کو ان دو سوالات کے جواب دینے جا رہا ہوں میں ہوں سجادو سیند بیک اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کے نیچے لال بٹن کو آپ پریس کریں چینل سبسکرائب ہو جائے گا اور آپ کو بہت سے سوالات کے جوابات براہ راست ملتے رہیں گے پہلا آپ کا کوسٹن یہ تھا کہ جرائم کا خاتمہ کیوں نہیں ہو رہا اس زمن میں میں آپ سے چند کوسٹن پوچھتا ہوں وہ یہ ہے کیا کبھی آپ کی جیب کٹی کیا کبھی کسی لاتری یا انامی سکین کے چکر میں آپ نے پیسے گمائے کیا آپ کے ساتھ کبھی چوری ہوئی کیا خدا نخواستہ آپ کے محلے میں کوئی اریک کا کیس کوئی زنا کا کیس کوئی جوے کا کیس کوئی اس طرح کا جرم ہے ہوا اس طرح کے بہت سے جرائم ہوتے ہیں آپ ذرا اپنے نگاہیں دھرائیں ان پہ اور سوچیں کہ جرائم تو ہوتے ہیں لیکن کیا ان جرائم کے خلاف افیار کا اندراج ہوتا ہے ہرگز نہیں ہوتا جتنے وقوا جات ہوتے ہیں اتنی افیار کا اندراج نہیں ہوتا مثلا آپ کی جیب کٹی جیب کٹی ہے بس میں آپ کو جا کے پتا چلتا ہے ارلے سٹاپ پہ یا آپ نے جیب کٹی کو پکر پہ لیا تو زیادہ سے زیادہ اس کو تھوڑا سا مارا پیٹا اور جیب کٹی کو آپ نے چور دیا کیوں آپ تو وہاں سے پلی اسٹیشن جا نہیں سکتے آپ اس کے خلاف افیار کا اندراج کروا نہیں سکتے یہی صورتحال ڈکیٹی کی کیسز میں چوری کی کیسز میں زنا کے کیسز میں اور بہت سے فراد نوصر بازی کی کیسز میں ہوتا ہے یہ کیسز ہوتے ہیں وہ خواجات ہوتے ہیں لیکن لوگ ان کو رپورٹ نہیں کرواتے کیونکہ لوگ عدالتی نظام میں آنا نہیں چاہتے لوگ اپنا وقت بچانا چاہتے ہیں لوگ بورے لوگوں کے ساتھ مقدمہ بازی کا آغاز کرنا نہیں چاہتے یا پھر لوگ ڈرپوک ہوتے ہیں وہ عدالتوں میں اس طرح کے مقدمات لے کے آنا نہیں چاہتے یا ایک وجہ ہے ریپی کیسز زنا کے کیسز بہت سے ہیں ہوتے ہیں ہو رہے ہیں لیکن لوگوں کو پتہ بھی چل جاتا ہے لوگ عزت کی ولیاسی ان کو رپورٹ بھی نہیں کرواتے کیونکہ اگر وہ کیسز رپورٹ ہو گئے تو ان کی عزت چلی جائے گی اور ملزمان کو اس بات کا فائدہ پہنچتا ہے کیونکہ جب کسی کے خلاف مقدمے کا اندراج نہیں ہوگا تو ساتھا ہر ہے اس کے خلاف ٹرائل بھی نہیں ہوگا اور ایسے مجرم کو سزا بھی نہیں ملے گی اس وجہ سے جرائم کا خاتمہ تو ممکن نہیں اب رہی بات کہ ملزم کیوں بری ہو جاتے ہیں جو ایف آئی آر آپ کرواتے ہیں مثلا ٹوٹل جرائم ہوئے وان تھاؤزنڈ رپورٹ ہوئے ایک سو پچاس آپ جو ایک سو پچاس کیسز رپورٹ ہوتے ہیں کیا ان میں وہ باتیں بلکل اسی طرح سے لکھی جاتی ہیں جس طرح سے ہوئی ہوتی ہیں آپ ایک چھوٹا سا بیسک جرم جو ہے جو سوسائٹی میں ہوتا ہے لیکن اس کی ایکچلیٹلی سو فیصد اف آئی آر کا اندراج بھی ہوتا ہے آپ ذرا اس کے بارے میں دیکھیں وہ ہے قتل کا مقدمہ اگر کہیں کوئی قتل ہو جاتا ہے تو آپ یقین سے کہیں کہ کیا واقعا انہی مجرموں کو یا ملزموں کو لکھا جاتا ہے جو ایکچلی ہوتے ہیں بلکل نہیں ملزم تو ہوتا ہے ایک لیکن ہم اس کے ساتھ تین اور بھی لکھواتے ہیں دو نام علوم لکھواتے ہیں کسی سے کوئی ویپن ظاہر ہونا لکھواتے ہیں کسی کے ہاتھ میں کسی اور ویپن کا پایا جانا لکھواتے ہیں پھر ہم ایک سٹوری بناتے ہیں اس سٹوری کے مطابق ہم فائر کسی پہ ڈالتے ہیں سوٹا کسی پہ ڈالتے ہیں چوری کسی پہ ڈالتے ہیں ڈنڈا کسی پہ ڈالتے ہیں دکا کسی پہ ڈالتے ہیں انسٹیگیشن کسی پہ ڈالتے ہیں للکارا کسی پہ ڈالتے ہیں یہ ساری کی ساری جو باتیں ہیں جب یہ ہو جاتی ہیں تو پھر ہم وہاں پہ بیٹھ کے ایک اور بات سوچ رہے ہوتے ہیں ہم نہ سوچیں لوگ ہمیں مشورہ دے رہے ہوتے ہیں اب اس آدمی کا نام بھی لکھوائیں جس نے یہ سوچا جس نے کہا مثلا کوئی آدمی لاہور بیٹھا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں آپ 109 میں اس کو بھی رکھ لیں اس کے کہنے پہ ہوا اس کے امام پہ ہوا اس طرح سے قتل کیا کسی ایک نے لیکن ملزمان ہم نے آٹھ یا دس پیچ میں لکھوا دیئے پہلا مرحلہ آئے گا انٹیروگیشن کا جو ہی 161 کے بیانات ہوں گے انویسٹیگیشن آفیسر ان تمام لوگوں کو اکزیمن کرے گا تو وہ کچھ ملزمان کو پہلے ہی چھوڑ دے گا اب رہی بات انکواری جی انکواری میں کچھ ملزمان چھوٹ جائیں گے اس طرح سے رہتے رہتے کچھ نہ کچھ ملزمان اور بیچ میں سے نکل جائیں گے یا فرض کریں انویسٹیگیشن میں بھی وہ تمام کے تمام ملزم چھلان ہو گئے اب وہ آئیں گے عدالت میں عدالت میں آکے وہ جو ملزمان ہیں بلکل چھوٹیں گے ایک تو وہ ملزمان بھی چھوٹیں گے جو اضافی ڈالے گے اور اس کے ساتھ وہ مین اکیوسٹ بھی یعنی ملزم بھی چھوٹے گا جس نے وہ قتل کیا تھا وجوہات کیا تھی وجوہات یہ تھی کہ آپ لینے گئے تھے انصاف کیا آپ نے جو ایف آئی آر لکھی تھی وہ انصاف کی بنیاد پہ لکھی تھی ایف آئی آر تو آپ نے جھوٹ کی بنیاد پہ لکھی تھی کیا آپ کو جھوٹ پہ لکھی گئی ایف آئی آر کے بعد عدالت سے انصاف مل سکتا ہے آپ نے نہ تو سٹوری کو ہو بہو اسی طرح سے لکھا نہ آپ نے گواہان کو اسی طرح سے لکھا جو چشمدید گواہان تھے آپ نے ان کو اس وجہ سے شامل نہیں کیا کہ وہ کہیں منحرف نہ ہو جائیں وہ چونکہ آپ کے ہیں ہی نہیں آپ اس لیے ان کو کیوں لکھوائیں گے آپ تو لکھوائیں گے اپنے چاچو کو اپنے ماموں کو اپنے کزن کو اپنے بھائی کو اس کو موقع پہ بلائیں گے پھر اس کو ساری بات سمجھائیں گے پھر اس کو کہیں گے کہ ہم آپ کا چشمدید گواہ کے طور پر نام لکھوا رہے ہیں ایک آدمی نے کب گواہ دیکھا ہی نہیں ہے تو مجھے یقین سے بتائیں کیا وہ عدالت میں کراس ایگزامنیشن کا سامنا کر پائے گا وہ کبھی بھی نہیں کر پائے گا اس وجہ سے جو کیس ہے وہ ویک ہو جاتا ہے عدالتیں عموماً ملزمان کو شک کا فائدہ دیتی ہیں عدالتوں کی ایک سوچ ہے کہ فرض کریں سو بندوں میں سے یہ شک ہو کہ نائنٹی نائن اس میں سے مسہوم ہیں اور ایک مجرم ہے تو وہ اس مجرم کو بھی شک کا فائدہ دیکھے بری گھر دیتی ہے یا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے دس اکیوست ہوتے ہیں لیکن ایک بے گناہ ہوتا ہے لیکن یہ یقین نہیں ہوتا عدالت کو کہ وہ ایک بے گناہ کونسا ہے تو عدالت ان دس کے دس ملزمان کو بری کر دیتی ہے کیوں کہ ایکیوست جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایکیوست is the favorite child of law سو میرا کہنا یہ ہے کہ جو جرائم ہیں وہ اس وجہ سے نہیں ختم ہو رہے کہ ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ رپورٹ نہیں ہوتے ان کو بقاعدہ ایپ آئی آر میں لوگ نہیں لے کے آتے اس وجہ سے جو ملزمان ہیں ان کے خلاف کاروئی کا آغاز نہیں ہوتا اگر ایک ہزار میں سے ایک سو داس یا ایک سو بیس ایف آئی آر ہو بھی جاتی ہیں تو ان ایف آئی آر میں جو سٹانس ہوتا ہے وہ بھی اس طرح سے نہیں لکھا گیا ہوتا جس طرح سے ایکچولی ہوتا ہے ایک فیبریکیشن آ جاتی ہے ایک سٹوری آ جاتی ہے ایک آپ کہلیں کہ ابحام آ جاتا ہے عدالتیں جب یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہیں تو ان کو ایک شک گزرتا ہے جو ہی شک گزرتا ہے ملزم جو ہیں وہ بری ہو جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں ان کو انصاف نہیں ملا کوسٹن تو یہی ہے جواب بھی یہی ہے جب آپ نے انصاف کے بات کا آغاز ہی نہیں کیا تو پھر آپ کو انصاف کیسے مل سکتا ہے دوسری بات یہی ہے کہ سوسائٹی میں آپ جرائم کا خاتمہ تو چاہتے ہیں لیکن آپ چپ رہتے ہیں آپ کمپرمائز کر لیتے ہیں آپ بولتے نہیں آپ پولیس کو بتاتے نہیں آپ قانون کے جو اہل کاران ہیں ان تک بات پنچاتے نہیں پھر آپ بیٹھے بٹھائے یہ تو آپ کو بھی رکھتے ہیں کہ جرائم کا خاتمہ ہو جائے جرائم کا خاتمہ تو ممکن نہیں ہو سکتا جب تک آپ تعامل نہیں کریں گے اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جرائم کا سوسائٹی سے خاتمہ کریں تو کسی بھی کیس کو اگنور نہ کریں فل فور اپنی ہونے والی زیادتی خلاف مندعی بنیں یا آپ کے ساتھ کوئی کمزور آدمی ہے تو آپ اس کے ساتھ کر رہے ہو جائیں اس کو لے کے پلیس ٹیشن جائیں ایف ای آر کا اندراج کروائیں اور ہو بہو جس طرح سے واقعہ ہے آپ اسی طرح سے رپورٹ کروائیں اور کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ جو ملزمان ہیں وہ عدالت کی اور قانون کی گرفت سے بچ جائیں اپنا خیال رکھئے گا چینل سبسکرائب کریں بہت سے اچھی کوسٹنز کے جوابات آپ کو دینے جا رہا ہوں اپنا خیال رکھیں اللہ آپ کا حمین آصر ہو پاکستان زندہ بات